ایک ابھی کوئیسن لے لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک بالغ کوئی لڑکا یا لڑکی ہے اس نے کلمہ کفر زبان سے نکال دیا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں جو ما لا بدہ منہو مسائل ہیں ما لا بدہ مانے ما مانے جو لا بدہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو منہو اس سے یعنی جن کی بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا جو بہتی ضروری چیزیں ہوتی ہوں نے کہتے ہیں ما لا بدہ منہو اب اگر وہ مسائل ہیں تو کہتے ہیں ما لا بدہ منہو مسائل تو اب اس میں تمام عقائد کے ضروری عقائد بھی آ جاتے ہیں احکام شرعی عملیہ جو بہت لازم ہے جن کا سیکھ رہا ہے جس کے بغیر عبادت یا معاملات کمپلیٹ نہ ہو آپ غلطی کر بیٹھیں گناہگار ہو جائیں فاسق و فاجر قرار پائیں اسی طرح گناہ صغیرہ کبیرہ یہ سب ما لا بدہ منہو مسائل میں آتے ہیں اصول یہ ہے کہ ما لا بدہ منہو مسائل میں جہالت عذر نہیں ہوتی اگر آپ نے نہیں سیکھا تو کیوں نہیں سیکھا میدان معاشر میں اس طرح کے گناہگار کو کھڑا کر کے زیادہ بلکہ اس کو ڈاٹا جائے گا ایک تو تم نے گناہ کیا دوسرا علم بھی نہیں سیکھا اور ایک روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اگر ایک نیک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے نام عمال میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے اور گناہگار گناہ کرے جاہل گناہ کرے یعنی اگر صاحب علم گناہ کرے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے اور جاہل گناہ کرے تو دو گناہ اس کے نام عمال میں لکھے جائیں گے ایک گناہ کا گناہ دوسرا علم نہ سیکھنے کا گناہ اس لئے میں بھائی بہنوں سے کہتا ہوں بات کہتے ہیں مفتس صاحب ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور ہم کسی بھی عالم سے پوچھ لیتے ہیں پوچھ تو لیتے ہیں یہ ان مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے لئے ضروری ہیں کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ کون سے مسائل آپ کے لئے ضروری ہیں یہ بھی آپ کو بازوکت شعور نہیں ہوتا اور ہم لوگ چیزیں سیکھتے نہیں ہیں مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے نام رکھ دیا نور الدین چراغ دین بس اس کے بعد نور ہے جی دین کہے تو چراغ ہے اس کو علم سیکھنے کی ضرورتی نہیں ہے اس طرح تو ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونا ہے والے بچے کو آپ میڈیکل پڑھائی نہیں کیونکہ وہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوئے پیدائشی ڈاکٹر ہوگا پھر کیوں پڑھاتے ہیں اس لئے کہ پڑھائی کے بغیر وہ کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا اس کے پاس علم ہی نہیں آسکتا ایسی دین کو سیکھنا پڑتا ہے تو اب یہ کفر اگر اس کے زبان سے نکلا تو اس میں تو جہالت عذر نہیں تھی معلوم ہو یا نہ ہو وہ بالکل دارہ اسلام سے باہر ہوگا اور اس کو تجدید نکاح اور تجدید ایمان کرنا ہوگا یہ بچی نے کہا کہ